بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مئی ٹوی چینل آئیت فوٹس این ارس میں میں ہم کی رنسٹین کیسے آپ سب بیت کرتی ہیں ٹک ٹاک ہوں گے فصلہ آس ہوں گے گرمی آگئی ہیں تو گرمیوں کے کپڑے بھی آگئے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی اچھا سا لپس والا گلہ تو جو کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ویڈیو کو فلووچ کیجئے بینہ سکیپ کی بینہ فیورٹ کے یہ ہے تاکہ جو ہے آپ کو ٹپس این ٹرکس مل سکیں چلتے ہیں جو ویڈیو کے طرف یہاں پہ میں نے ایک لے لیا بکرم یہاں پہ میں گلے کی میئر بینٹ کرلوں گی یہاں پہ چڑھائی جو ہے وہ میں تقریباً ڈائی انچ لوں گی میڈیم سائز کا یہ جو ہے میں کرتہ سلائی کر رہی ہوں اور تین انچ اس کی گہرائی لے لوں گی یہاں پہ ہم اس کو گول دائرے سے نشان لگا لیں گے تاکہ جو ہے کٹنگ میں کوئی انچ نیچ نہ ہو ساتھ ہی جو ہے نیچے پھٹی ہم نے بنانی ہے جس کے اوپر لپس لگانے ہے گیرہ انچ کا وہ ٹکرا لے لیں گے اس کے بعد پونہ انچ کے برابر اس کی جو ہے سائیڈوں پہ کٹنگ لے لیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا میں ان کو میئر بینٹ کے ساتھ جو ہے نا نشان لگا رہی ہوں یہ نئی سیکھنے والی لڑکی ہیں جو ہے نا ان کے لئے بہت ہی ایزی جو ہے نا یہ ٹپس ہیں اور ان کو بہت جلدی سے یہ آ جائے گا تو آپ جو ہے نا اس کو سٹیپ بس سٹیپ دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی بس پہ یہ دیکھے پونہ انچ کے جو ہے نا میں نے نشان لگا لیے ہیں اور یہاں پہ میں کھینچ لوں گی ایک لائن اب سینٹر سے بھی تھوڑی سی جو ہے نا میں لائن کھینچ لوں گی تاکہ میرے کٹنگ میں آسانی ہی رہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب کر لیں گے ہم اس کی کٹنگ یہاں میں نے گول دائرے شارعہ بنا لیے ہیں اور بلکل بہلے اندر والی جو ہے نا کٹنگ کریں گے اس کے بعد باہر سے کٹنگ کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا گول سا جو ہے نا کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے نا میں نے کٹ لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ایزی اور پیارا سی کٹ گیا ہے یہاں پر آپ کپڑا اک لے لیں گے میں نے یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا جوڑ والا کپڑا تو اس کو میں نے سائٹ پر نکالیا اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کو میں چھپکا لوں گے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ اب کر لیں گے جی اس کی کٹنگ اس کی کٹنگ تھوڑا سا آپ نے ہاف انچ کا کپڑا جو ہے چھوڑ کے کرنی ہے تاکہ اس کو ہم فولڈ کر لیں بس یہاں پر چھوڑ چھوڑ انشان لگا لیں گے تاکہ جو ہے نا یہ اس کی فولڈنگ جو ہے نا اچھے طریقے سے ہو جائے اور اس میں کوئی بل چل نہ آئے اچھا لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی بل آ جاتے ہیں گلے میں گلے کا کپڑا جو ہے نا وہ نیٹ نہیں لگتا تو اگر آپ اس کو چھوٹ چھوٹے کٹس لگا لیں گے تو یہ بلکل بھی بل نہیں آئیں گے یہاں پر کر لیں گے اس کو پریس اور سینٹر کے جو ہے نا وہ نشان لگا لیں گے سینٹر کا بھی میں نے یہاں پر یہ دیکھنے شان لگا لیا اب اس کو اس طرح فولڈ کر کے تو پریس کر لوں گے اس کے بعد اس کے اوپر میں سلائیاں لگا لوں گے یہاں پر جو ہے نا اس کو میں نے سلائی لگا لیا اب لے لیں گے شرٹ اور شرٹ کے سینٹر میں رکھ کے اور اس کو پین اپ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں پین اپ کر رہی ہوں اس طرح بہت یزی ہو جاتا ہے سٹیچنگ میں بلکل بھی سلائی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی ہے اور آسانی سے جو سلائیاں لگ جاتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر سلائیاں لگا لیا اب اس کی کر لیں گے سینٹر سے کٹنگ ہاف انچ کا کپڑا چھوڑ کے کٹنگ کریں گے تاکہ اس کو فولڈ کریں اور اس کی سلائیاں وغیرہ باہر نہ آئیں اور یہ دیکھیں یہاں پر کورنر جو ہے نا وہ بھی ہم نے اس طرح کٹنگ کرنا ہے اب اس کو کر لیں گے فولڈ اور اچھے سپریس کر لیں گے بس یہ دیکھیں میں نے اس کو فولڈ کر لیا پہلے میں اس اولٹی سائٹ پر اچھی طرح پریس کر لوں گے تاکہ یہ اس کی جو ہے نا یہ بیٹ جے اچھے طریقے سے اور بھر بعد میں اس کو سیڈی سائٹ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا نیٹ اینڈ کلین جو ہے نا یہ گلہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب کیا کریں گے اب یہ کپڑا لے لیں گے رف اور اس کو جو ہے نا ترشاہ جس طرح ہم کپڑا کاٹتے ہیں وہ کٹ لیں گے تقریباً ایک انچ کے برابر تاکہ اس کے لپس جو ہے ہم تیار کر سکے یہ دیکھیں اس کو کھولیں گے تو یہ ایک انچ کا کپڑا بنتا ہے اس کو جو ہے نا اب ہم اس کو میں اسی طرح جو ہے نا لپس کے لئے کپڑے کاٹ لوں گی اس کو لگا لیں گے جی ہاف انچ کا سوری ایک پیر کا نشان جو ہوتا ہے نا چھوڑ کے تو اس کو میں لگا لوں گے سلائیاں اس کے بعد سوئی کی مدد سے اس کو جو ہے میں سیدھا کر لوں گے ترچے کپڑے کے جو لپس ہوتی ہیں وہ بہت ایزی سے اور جلدی سے جو ہے نا وہ سیدھی ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں لپس جو ہے تیار کر لیں بس ان کو میں اس طرح اتنا کٹ لوں گی کہ اس میں بٹن جو ہے نا وہ ایزی لی آ جائیں یہاں پہ لیں گے کپڑا اور تاکہ جو نیچے ہم نے لگانا ہے جس کے اوپر لپس لگنی ہے اس کو اس طرح بکرم لگا لیں گے اور اس طرح اس کو فولٹ کر لیں گے تاکہ اس کے داکشہ کے جو ہے نا وہ باہر نہ آئیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں اس کو سیٹ کر لوں گی اور اس طرح اس کے جو ہے نا اوپر لپس رکھ لوں گی یہ دیکھیں پریس بھی ساست کرتے رہنا تاکہ نیٹنس جو ہے نا وہ آتی رہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر سلائیاں لگا لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک پیر کا جو ہے نا وہ فاصلہ چھوڑ کے میں نے سلائیاں لگا لی ہیں اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا اوپر سے چھوڑ دیں گے اور اس طرح لپس رکھتے جائیں گے اور اس کے اوپر ایک پیر کا جگہ چھوڑ کے تو ہم اس کو سلائی کر لیں گے بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ جوہینہ سمجھ آ جائے گا یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گلہ جو ہو چکا ہے تیار لپس بھی ہو چکے ہیں اب یہاں پہ آپ چاہیں تو اس طرح بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو اس میں بٹن بھی لگا سکتے ہیں میں نے بٹن بھی لگایا تھے میں نے اپنی بیٹیوں کے بھی یہ سٹیش کیے تھے اور اس کے بعد میری سسٹر تھی میں نے ان کا سٹیش کیا تو آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نیٹنس آئی ہے اور بالکل ایزی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے جوہینہ آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے چینل کو سبسٹرائب کرتے ہیں جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا جن لوگوں نے کیا ہوا بہت بہت چکتی ہے کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی میں یہاں تک پہنچی ہوں اور آگے بھی مجھے آپ کی سپورٹ سے جوہینہ آگے پہنچنا ہے تو لہٰذا آپ جوہینہ فٹ آفٹ جوہینہ چینل کو سبسٹرائب کرتے ہیں میرے فوڈ جوہینہ میری ریسپیز بھی بہت آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچوں نے اور میری زیسٹر نے دریس پہننا ہوا ہے اور آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا ہے ان کو کیسا لگا ہے اور میں آپ کے کمنٹس کا انسازار کروں گی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسپی میں نئی کسی ٹاپک پہ اللہ حافظ